بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم آپ کو آج کے پیسوٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں ضرب المثل عام ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہو کر مٹی بن جاتا ہے لیکن دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جنہیں مرنے کے بعد بھی مٹی نے قبول نہیں کیا اور ان کی لاشیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی بلکل صحیح حالت میں موجود ہیں نمبر ایک پہ ہیں سینٹ زیٹا عیسائیوں کے فرقے کیتھلک سے تعلق رکھنے والی سینٹ زیٹا کا انتقال بارہ سو بہتر میں ہوا تھا سینٹ زیٹا نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی مدد میں گزار دی تھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک چمکتار سیتارہ ان کے گھر کے اوپر سائبہ ہوا تھا وفات کے بعد انہیں فوراں پورے اعزاز کے ساتھ رفنا دیا گیا تاہم جب تین سو آٹھ سال گزر گئے تو ان کی لاش کو ان کی قبر سے باہر نکالا گیا لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا جسم بلکل صحیح حالت میں موجود ہے سینٹ زیٹا کو سولہ سو چھانوے میں ولی کا درچہ دیا گیا ان کی لاش کو آج بھی اٹلی میں ان کے آبائی علاقے بسیلی کا دی سن فینڈکانو میں دیکھا جا سکتا ہے نمبر دو پہ ہے جان ٹورنگٹن برطانیہ سے تعلق رکھنے والا یہ آفیسر اٹھارہ سو چھاسی میں زہر خوری کے باعث انتقال کر گیا تھا اس وقت اس کی عمر صرف پائیس سال تھی لیکن جب سائنس دانوں نے 138 سال گزرنے کے بعد اس کی قبر کو کھوڑا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی لاش بلکل صحیح حالت میں موجود ہے نمبر تین پہ موجود ہیں لاڈونسیلا لاڈونسیلا کی لاش کو لگ بگ 500 سال قبل مغربی امریکہ سے دریافت کیا گیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خاتون کی موت سخ سردی میں تھرنے کے باعث ہوئی تھی ماہرین اثار قدیمہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے اس سے اچھی حالت میں لاش کو آج تک نہیں دیکھا نمبر چار پہ موجود ہیں داشی دررزو داشی بودمت سے تعلق رکھنے والے روحانی پیشوا تھے ان کا انتقال 1927 میں ہوا تھا انہوں نے مرتبہ وسیعت کی تھی کہ اسے مرکپے کی حالت میں ہی دفنا دیا جائے کئی سالوں کے بعد اس کی لاش قبر کشائی کر کے نکالی گئی تو داشی کے ماننے والے بودمت راہوں نے اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اسے 1955 میں جب قبر سے نکالا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے روحانی پیشوا کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی داشی بلکل اسی حالت میں موجود تھے جس طرح انہیں دفنایا گیا تھا بت رہبروں نے اس کی لاش کو مقدس اور شیش کا درجہ دیتے ہوئے اسے مندر میں رکھوا دیا جہاں انہیں عام افراد دیکھنے آتے ہیں نمبر پانچ پہ موجود ہیں لیڈی زن زوہی لیڈی زن زوہی کی لاش کو دنیا میں سب سے بہترین حالت میں ہنو شدہ لاشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیڈی زن زوہی جن نے لیڈی دائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا انتقال 1673 قبلس مسیح میں ہوا لیڈی زن زوہی اپنے وقت کے مشہور سیاستدان کی اہلیہ تھی جب انیس سو بہتر میں ان کے مقبرے کا پتہ لگایا گیا تو ان کی لاش بلکل صحیح حالت میں موجود تھی جسے ہنود کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کا انتقال دل کے کسی مرض کے وجہ سے ہوا تھا نمبر چھے پہ موجود ہے روزا لیا لمبادو سسلی سے تعلق رکھنے والا روزا لیا لمبادو کا انتقال انیس سو بیس میں صرف دو سال کی عمر میں ہوا تھا اس کی موت نمونیے کے باعث ہوئی تھی اس نمی بچی کے انتقال پر اس کے والد بے حال تھا اور اسے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا اس لیے اس نے لاش کو محفوظ کرنے والے ایک مائر سے رابطہ کیا جس نے مختلف عدویات کی مدد سے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا اس بچی کی لاش آج بھی ایسے ہی محفوظ ہے اور اسے دیکھ کر گمان نہیں کیا جاتا کہ اس بچی کا انتقال تقیباً ایک صدی پہلے ہو چکا ہے نمبر سات پہ موجود ہیں ولاد میر لینن ولاد میر لینن سوویت یونین سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور سائندان تھے ان کا انتقال انیس سو چوبیس میں ہوا تھا ولاد میر نے دنیا کی سیاست پر ایسے نقوس چھوڑے کے نہ صرف روس پل کے پوری دنیا میں اسے عزت و احترام سے یاد رکھا گیا اس وقت کی سوویت حکومت نے ولاد میر کی لاش کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس عظیم لیڈر کو بھولانا سکیں آج بھی اس کی لاش کو روس کے دارالحکومت میں ایک شیشے کے باکس میں دیکھا جا سکتا ہے مائرین اس کی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے سپیشل انجیکشن لگاتے ہیں کئی دیکھنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی لاش کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سو رہا ہو نمبر آٹھ پہ موجود ہیں ٹولینڈ مین ڈینمارکس سے تعلق رکھنے والے اس انسان کا انتقال تقریباً چار قبل اس مسیح ہو چکا تھا اس کی لاش کو انیس سو پچاس میں دریافت کیا گیا تھا نمبر نو پہ موجود ہے آجزی مائرین کا کہنا ہے کہ آجزی کا انتقال تین ہزار ایک سو پانس سے تین ہزار تین سو انسٹھ سال قبل اس مسیح کے درمیان ہوا تھا لیکن قدرت نے آئینہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا اوٹسی کی لاش کو اٹلی کے برفانی پہاڑ سے دریافت کیا گیا تھا اوٹسی کو یورپ کی سب سے پرانی لاش تصور کیا جاتا ہے جب یہ لاش ملی تو اس نے پتھر کے زمانے کا لباد زیر تن کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پتھر سے بنے ہوئے اوزار تھے امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی اور بھی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں